موسیقی بحان اللہ دیکھیں آپ نے سارے لڈو بنا لے سوجی کے تو ہمارے چینل پر جنیور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم بک فورسی کے میں خوشحام دی آج ہم آپ سے شیئر کریں گے ہم نے سوجی کے لڈو بنانے یہ دیکھیں ہم نے جو چیزیں ڈالنی ہیں ساری ہم نے رکھی ہیں سامنے منگ پھلی چھی لی ہوئی ساتھ ہم نے اخروٹ لیے کشمش لیے ساتھ ہم نے چان مغز لیے ساتھ ہبداں پی لے لیے ساتھ یہ سبز اللاچی ہے فریش اللاچی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ گرین گرین ہے لانچی یہ لینی ہے ہم نے صاف یہ گوند ہے ہماری زبان میں اس کو چیڑ بھی بولتے ہیں تو گوند بھی بولتے ہیں ساتھ ہم نے لے کاجو بھی لیے چار ملک ان ساری چیزوں کو ہم نے صاف کرنا ہے صاف کر کے اچھی طرح سے پھر باش کریں گے اس کے بعد ہم یہ سوجی بنائیں گے لڈو بنائیں گے سوجی کے تو دو کلو ہم نے سوجی لینی ہے ایک کلو ہمارا گوڑ ہے ساتھ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے تو ابھی ہم یہ چیزیں صاف کر لیں آگے پھر شیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں ہم نے جو سوجی کے لڈو بنانے یہ جو سند بھی بولتے ہیں سکیت رکھ بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں میں نے چیترہ پیسی ہوئے یہ بھی ڈالوں گی ساتھ یہ کھوپرا میں نے بزار سے پیسا ہوا لیا یہ بھی ڈالوں گی ساتھ یہ گوند ہے یہ بھی ڈالوں گی میں نے اسے ایک بار واش کیا اس طرح مجھے ڈالنے کا دل نہیں کر رہا تھا ساتھ ہم نے ایک کلو شکر لیا یہ بھی ڈال لی ہے اور ساتھ یہ جو کھوپرا ہم نے گھر کا پیسا ہوا ہے یہ بھی ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم نے گوند کو کرنا ہے دیسی کی دوچم سے ہم نے ڈال لی ہے تو گوند کو پہلے ہم کریں گے فرائی الکاسا اسے ہم نے کڑائی لیا تو دیسی کی ہم ڈال لیں گے ڈالتا نہیں ہے دیسی کی ہے اچھی طرح سے گرم ہوگا ساتھ ہم نے گوند ڈالنے سے ہلکاسا ہم نے فرائی کرنا ہے ماشاءاللہ دیکھیں گوند کو میں نے اچھی طرح سے فرائی کر لیا بھی گوند صاحب سے پہلے نکالتی ہوں اسے میں میں نے جساری کچھ میں جتنے ساری چیزیں برون کروں گی یلکیسے فرائی کروں گی دم والی آنچ پہ فرائی کرنے اس میں نمی ہتم ہونی چاہیے ماشاءاللہ دیکھیں میں نے تین منٹ تک اچھی طرح سے تین چار منٹ ہوگے ان کو روز کٹال لیا بھی میں نکالتی ہوں ان میں سے لائی میں سے ایک بڑی سی پرات لیں گے اس میں ڈال لیں گے اچھی طرح سے ہم نے روز کٹال لیا بھی ماشاءاللہ یہ جو گوند کیا ہم نے اچھی طرح سے پیس لیا روز کٹال کریں انترے سانی سے پیسنے جاتی ہے ماشاءاللہ میں نے دوشنچے کی دیسی ڈالا ہے اس میں آپ خپڑے کو بھی روز کٹال کریں آپ خپڑا بھی بول سکتے ہیں ناریل بھی بول سکتے ہیں پہلے یہ جو ہم نے گھر میں پیسن موٹا موٹا اسے الکاسا روز کریں گے ماشاءاللہ چاندی کی طرح نظر آتا ہے خپڑا اس میں اچھی طرح سے نمی ختم ہو جائے گی دو تین منٹ سے روز کریں گے اتنا بھی چولے کو تیز نہیں ہے کرنا کہ جال لی جائے خپڑا ماشاءاللہ خپڑے کو ہم نے اچھی طرح سے دو تین منٹ کر لیا ہے روزٹ اب خپڑے کا جو بورا ہم نے لیا تھا نا بزار سے وہ اس میں ڈال لیں گے اچھی طرح سے کریں گے اچھی طرح سے اسے بھی دو سے تین منٹ ہم نے پھرائی کرنا ہے اسی میں ایک چمچ ہم نے سند کا پورڈر ڈالنا ہے یہ دیکھیں ایک چمچ میں نے بھار کے ڈال لی ہے اسے زیادہ میں نہیں ڈال لوں گی آپ اس سند کو کس طرح گھر میں بنا سکتے ہیں آگے آنے والی ویڈیو میں میں سند کا بھی بتاؤں گی اور ادرک سے جو سند بنتی ہے اس کا آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو غور سے دیکھنا ہے ایک ایک ٹپس کو ابھی ہم اس کی بنائی کر لیں اچھی طرح سے اچھی طرح سے ہم نے خپڑے کو روزٹ کر لیا اسی میں دو چمچیں خشخاش کی ڈال لی ہے یہ دیکھیں میں نے خشخاش صاف کر کے اچھی طرح سے اس کو چھان کے اس میں کنکریاں وغیرہ نکال کے میں نے سیف کی یا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے آنے والی ویڈیو میں خشخاش کا بھی بتائیں گے کس طرح آپ لوگ اس کو صفائی کریں اور صاف کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی صاف ہے خشخاش دو چمچیں میں نے ڈال لی ہے اسے تین منٹ ہم نے روزٹ کرنا چولے کوئی اتنا تیز نہیں ہے کرنا کہ جالی جائے یہ دیکھیں ہماری کوئی چیز نہیں جالی اچھی طرح سے صاف ستری اچھی طرح سے میں نے بنائی کر لی ہے ابھی اس کو نکالتے ہیں اس میں سے اسی میں ڈالیں گے جس میں پہلے ہم نے کشمش ڈال لی ہے سارا کچھ ڈال لائے ابھی ہم نے سوجی کی بنائی کرنی ہے آدھا پاؤ کے قریب گئی ڈالتے ہیں اگر ضرور ہو تو یہ تو پھر ڈال لیں گے ہم ابھی سوجی کی بنائی کریں گے دو کلو ہماری سوجی ہے جو دیسی گی ڈالا تھا نادہ پاؤ کے قریب اسی میں ہم نے سوجی ڈال لی ہے اگر ضرور ہو تو ہی تو پھر ڈال لیں گے آپ ویسے سوجی سوکی بھی بن سکتے ہیں اس میں فرائی الکاسا اس کی سوجی کی سوکی بھی بنائی کر سکتے ہیں لیکن میں نے گی ڈال لائے چولے کو اتنا تیز نہیں ڈکھنا میڈی ہم آج رکھنی ہے ماشاءاللہ اچھی طرح سے ہم نے دیسی گی کو مکس کر لیا اور ضرورت نہیں ہوئی ہمیں ڈال لیں گے اسی میں ہم نے تقریبا ہمیں پانچ سے چھے منٹ لگ سکتے ہیں بنائی کرتے ہوئے سوجی کو ایک دیان رکھنا کہ جلنی نہیں چاہیے سوجی نیچے سے جو ہمارے چینل پر نیو ہیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ویڈیو کو اور سے دیکھیں ایک ایک ٹپس کو دیکھیں کیونکہ ہم نے اس میں بہت ساری چیزیں ڈال لی ہیں کافی چیزیں ڈال لی ہیں تو وہ آپ دیکھیں کہ کوئی ہم نے چار پانچ چیزیں ڈال کے سوجی کے لڈو نہیں بنا رہے ہیں ماشاءاللہ کافی سار چیزیں ہماری بہت ہی مزے کی سوجی بنتی ہے سوجی کے لڈو اس طرح بنایا آپ اس کو جیری بھی بول سکتے ہیں ہم تو سوجی کے لڈو ہی بولتے ہیں اس کو ہماری زبان میں یہی سوجی کے لڈو ماشاءاللہ دیکھیں ہم نے سوجی کو پندرہ سے بیس منٹ لگے ہیں اچھی طرح سے ہم نے اس کا کلچ ہے جو انہیں تک سوجی کی بنائی کی ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بنائی ہوگی ہے ابھی اس کو بھی ہم نکالتے ہیں اسی پرات میں جو جس میں ہم نے پہلے ساری چیزیں مکس کر کے ڈالی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سارا ہم نے ادھر پلٹی کر دیا ابھی اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ساتھ ابھی پہلے شیرہ تیار کریں نا ادھر پاو کے قریب ہم نے دیسی گیاں ڈالا ہے تو ساتھ ہم نے سبز علاچیاں ڈال لی ہیں وہ بھی پہلے روست کریں گے اچھی طرح سے گرم ہونا ساتھ ہم لاچیاں ڈال دیں گے تو پھر اس میں شکر ہم نے ڈال لی ہے ایک کلو پانی بھی ڈال لیں گے چاسپ بنائیں گے تقریبا ہماری دس سے پندرہ لاچیاں ہیں ماشاءاللہ الکیل کی روست کریں گے دیکھیں ہماری لاچیاں اچھی طرح سے روست ہو گئیں کافی پھول گئیں اس میں ہم نے شکر ڈال لیں ساتھ ہم نے پانی بھی ڈال دینا ہے ابھی پانی بھی ڈال دیں گے یہ ایک کلو ہم نے پانی ڈال لائے اچھی طرح سے ہم چاس بنا لیں پھر آگے شیئر کرتے ہیں جتنی دیر میں ہماری چاس تیار ہوتی اتنی دیر میں اسے ہم مکس کر لیں ساری چیزوں کو اچھی طرح سے سوجی ہم نے بنائی کر کے ڈال لی تھی ماشاءاللہ سنے ریکلر ہم نے کیا سوجی کا ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو ہے اس طرح ہم نے اس میں سے ایسے کرنا ہے درمیان سے جو چاس ہم بنا کے ڈال لیں گے نا اس طرح اس کے درمیان میں اس ساتھ ہم نے چھانی سے اسے چھاننا ہے تو بعض صفحہ شکر میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کنکھریاں وغیرہ آ جاتے ہیں تو نکال لیں گے اچھی طرح سے ماشاءاللہ دیکھیں ہم نے یہ نشاستہ بنایا ہوا ہے اچھی طرح سے اس کی بھی بنائی کی ہے یہ ہم نے چار چمچے ڈال لیں ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو ہے گا میں ہم نے نشاستہ بنایا ہے آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہمیں یاد آ کہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے نشاستہ اچھی طرح سے ہم نے اسے نکال کے پھر ہم نے اس کی بنائی کی تھی ماشاءاللہ بہت پشتودار ہے ماشاءاللہ دیکھیں ہماری چاش اچھی طرح سے تیار ہوگی ہے سبحان اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست تیار ہوئی ہے تو ابھی ہم اس سے چھان لیں گے اچھی طرح سے چھان لیں گے ابھی ڈالتے ہیں اسی برات میں جس میں ساری چیزیں ہم نے ڈال لی ہوئی ہیں ماشاءاللہ ہم اس طرح ڈالیں گے چھنی کی مدد سے ہم نے لاچیاں بھی نکال دیں لاچیوں کے صحیح طرح اثر نکل گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہم نے یہ دیکھیں گنے کے راست جو شکر بنتی ہے اس میں یہ پچان ہوتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھی طرح سے مکس کریں گے جیسا ہی کسا تھنڈا ہوگا تو ہم فوراں سے لڈو بنانے شروع کر دیں گے اس طرح گرم گرم سے لڈو نہیں بنا سکتے ہیں عام لوگ چمچ کو یہاں سے بکڑنا پڑتا ہے یہاں سے اس جگہ سے زور سے کرنا پڑتا ہے یہ بہت باری ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اس طرح ہم نے سوجی کے سارے لڈو بنا لینے اس طرح تھوڑی سی لے کرنا سارے لڈو بنا لیں پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں اس طرح یہ دیکھیں ہم نے پانچ لڈو بنا لیں اسی طرح ہم سارے بنائیں گے ماشاءاللہ دیکھیں ہم نے سوجی کے سارے لڈو تیار کرنے کے آگے ہمیں اس کو کٹھا کریں شیئر کرتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھیں ہم نے سارے لڈو بنا لیں سوجی کے تو ہمارے چینل کا جنور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آنے والی دنوں میں آپ کو نئے نئی سے نئی ریسپی ملے گی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تحفیظ